بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بھائیو آج ہم دھان کی پنیری پوسا سولان بنوے کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ ہماری گزشتہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا گیا تھا کہ ہم نے پوسا سولان بنوے کو کس طرح پنیری کو کاش کیا ہے اور اس سے ہماری ہنڈر پرسنٹ جرمینیشن پوری ہوئی ہے کسان بھائیو ہم پوسا سولان بنوے کی پنیری کو کون کون سی فلٹی لائزر دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں اور اس کے اوپر کون کون سی پیسی سائیڈ ہم کریں گے تا کہ ہماری صحت مند پنیری کا پودا ہمیں حاصل ہو سکے اور اسے ہم ایک اچھی پیداوال لے سکے اس کی مکمل معلوماتی ویڈیو ہم اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے میں ہوں سید زین العابدین گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں السید فارم ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم کاشکار بھائیوں یہ جو ہم نے پنیری کاش کی نا جس میں میں کھڑا ہوں یہ تیرہ مئی کو کاش کی تھی اب اس وقت ایسا ہوا کہ جس طرح یہ پنیری کاش کی اس طرح موسم کے اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پنیری کی جرمینیشن تقریباً کوئی جرمینیشن ہوتے ہوتے اس نے چھ سات دن لے لیے اس کی جرمینیشن تقریباً بیس بائیس تاریخ کو آپ سمجھے کہ آٹھ ناؤ دن میں اس کی جرمینیشن پوری ہوئی اور اگر ہم آٹھ دو ناؤ دن اس میں سے نکال دیں تو یہ پنیری آج تقریباً بیس اک بیس اکیس دن کی ہے اس پہ ہم نے سن سٹار گولڈ ڈی لے کے لیے اور رائیزہ بام جونسی ہے سوانکی مدانے کے لیے کی ہے اب ہم کیا کریں گے تقریباً اسے پرسو صبح کو پانی لگائیں گے پانی لگانے کے بعد ہم اسے تقریباً چار پانچ دن کے بعد تو آج ہم نے یہ تیرہ مئی کو یہ پنیری لگائی تھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنیری تیرہ مئی کو لگی تھی اور اس کی جرمینیشن تقریباً بیس اکیس مئی کو تقریباً پوری ہوئی تھی اس کے حساب سے اگر آج ہم آج نو جون ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پنیری آج ہماری بیس دن کی ہے اور اس کی لمبائی اس ٹائم تقریباً ایک فٹ چودہ انچ اتنی پنیری کے جو بیج والی پروسسن تھی وہ آپ نے ساری دیکھ لی تھی اب ہم نے اسے پنیری کو فیلڈ میں شفٹ کیا فیلڈ میں شفٹ کرنے کے بعد اس کا چھٹا دیا چھٹا دینے کے بعد جیسے اس کی جرمینیشن مکمل ہوئی ہم نے اسے تئیس تئیس ڈال دی این پی ڈال دی این پی ڈالنے کے ساتھ اور اسے ہم نے سلفر ڈال دیا یہ جو ہوتی ہے نا این پی اور سلفر یہ آپ نے پورے ایک کڑ کے اوپر تقسیم کرنا ہے کہ ایک ایک بوری این پی اور دو کلو سلفر وہ آپ کی جتنی جگہ اس پہ آپ تقسیم کر کے جتنی جگہ بنتی ہے اتنا آپ ڈال دیں دو تین دن کے بعد آپ نے اس میں یوریا ڈال دینی ہے اور یوریا کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے زنک ڈال دیں اور پھر دوسرا پانی لگائے تو اس کے ساتھ آپ کو مگنیشن سلفیٹ ڈال دینا چاہیے مگنیشن سلفیٹ اور یوریا ڈال دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جونسی ہے پنیری جونسی اس کی بڑھوٹری اچھی ہو جائے گی اور اسے آپ کو گن سے بچانے کے لیے اس پہ سنسٹار گولڈ اور رائزہ بام ایک دن آپ سنسٹار گولڈ کر دیں اور دوسرے دن رائزہ بام کر دیں اس کے بعد جب تیسرے دن پانی لگائیں گے تو آپ کوشش کریں کہ اس میں یوریا ڈال دیں تھوڑی سی آٹھ دس کلو اس کے یوریا سے یہ ہوگا ایک تو زنیم زمین نرم ہو جائے گی اور اس کے تین چار دن کے بعد پھر آپ کی پنیری تقریباً ساری ہی تیار ہو چکی ہے اب میں نے اس میں سب سے پہلے ایجیز اور یوریا ڈالا تھا ایجیز جونسیب اس کی جرمینیشن میں بھی فرق ڈالتا ہے اور اس کی بڑھوٹری کو بھی اچھا کرتا ہے اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب اپنے اپنے ایکڑ میں آپ پنیری شفٹ کریں گے تو میں تو ایسے ہی کروں گا کہ جیسے ہی پنیری شفٹ ہو اس کے دس بارہ دن کے بعد آٹھ دن کے بعد جیسے ہی پودہ تھوڑا سا سنبھل گیا میں نے ایک ایک لیٹر آٹھ سو ایمیل کا اس کی بوتل ہے ایک ایک بوتل ایک ایک اکڑ کو ٹرانسفر کر دینی ہے وہ میرے پہلے کزن نے کیا اس کا ارزال یہ آیا ہے کہ اس کا جونسی ہے وہ بہت اچھا بن ہے جار بہت اچھا بن ہے ٹیلر بہت اچھے نکالنے ہیں جیس کے وجہ سے آپ کو کم از کم اس کے اوپر ایک سپریے جو ہے تھائیفڈ میتھائل کا بھی کرنا ہے یا فورس ٹرالمونیوں کا کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ اسے شفٹ کریں گے تو اس طرح میں آپ کی پودے کو ارلی پچیس تیس دن بیماری نہیں آئے گی اگر آپ اس میں سپریے نہیں کریں گے تو یہ دلٹ اچھا دے دے گا آج کے ہماری ویڈیو یہیں تک تھی نیکٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ کسان بھائیو ہماری معلوماتی ویڈیو پوسہ سولہ بنوے کی پنیری کی ویڈیو آپ کو امید ہوگا پسند آئے گی آپ اپنی اس پنیری کو یعنی کے پندرہ زیرو نو کائنات پوسہ سولہ بنوے یا الخالد کوئی بھی رائس لگائیں اس کی پنیری لگانے کا میٹھٹ سیم ہے آپ اسی میٹھٹ کے ساتھ اپنی پنیری لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینلز کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں موسیقی